گجڑوالہ میں بیس افراد ڈینگی وائرس سے متاثر ہوئے جن میں سے نو سیول اسپتال میں داخل ہیں جبکہ گیاران کو تیب بیمداد کے بعد فارغ کر دیا گیا ملتان کے نشتر اسپتال میں آج ڈینگی کے سات مریضوں کو داخل کیا گیا جن میں پینتالیس سالہ امجد، سلمان، نبیل، افان، حسنین، ازرا اور محمد تارک شامل ہیں گجڑات کے عزیز بھٹی شہید اسپتال میں بھی دو مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی جن میں ستنہ سالہ بینش اور تئیس سالہ راجہ نظیر شامل ہیں حضر رحیم یار خان کی تحصیل خانپور میں گرلز جگری کالج میں ڈینگی سے بچاؤ کے لیے آگاہی سیمینار ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ پڑھے لکھے لوگوں کو ڈینگی سے بچاؤ کے لیے ہر گلی اور ہر گھر میں جا کر تربیت دینی چاہیے ڈینگی سے آگاہی کے لیے چنے اوٹ میں سکولوں اور کالجوں کے طلبانیں واکی جو شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی گڑا چوک پر اختتام پذیر ہوئی ذہر کے شرکاں سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ڈینگی سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ اسے ختم کر دیا جائے شہری کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر شہریوں میں خوف و عراس پھیل گیا ہے جبکہ حکومتی حکم کے باوجود شہر کی صفائے پر کوئی توجہ نہیں دی گئی اور سوئنگ پولز کو پانی سے خالی نہیں کرائے گیا